خوش آمدید ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں انٹریکس نیوز 24x7 ہر اہم خبروں کے لیے وہ ہر تازہ ترین خبروں کے لیے انٹریکس نیوز کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں آئیے دالتے ہیں آج کی اہم خبر پر ایک نظر دودھ میں ایک ختل کی وعدات پیش آئی تفصیلات کے مطابق شیخ سلمان نامی شخص کو سسرال والوں نے ختل کر دیا شیخ سلمان کی شادی ہو کر صرف ایک ہی سال کا عرصہ ہو رہا تھا جبکہ سلمان کی بیوی پچھلے چھ مہینوں سے اپنے ہی والدین کے گھر مقیم ہے جمعی کی رات کو سسرال کے جملہ چار افراد نے دکان سے سلمان کا پیچھا کرتے ہوئے اسے سنسان جگہ پر روک کر بائیک کو پھیک دی اور اپنے ہی کار میں بٹھا لیا مہین آباد کے خریب اسے ختل کر دیا گیا اتنا ہی نہیں بلکہ اس پر گنے ڈال کر اس کی ناش تلاب میں پھیک دی گئی جبکہ سلمان کے بھائی نے کوئی وجہ نہیں بتائی ختل کی سلمان کے سسرال والے ٹولی جوکی امڈی لین کے مخامی ہیں اور مقتول سلمان گولکونڈا کے رہنے والے ہیں سلمان کا اغوا منیکونڈا میں کیا گیا جہاں پر سلمان کی شاپ ہے اور مہین آباد ٹول کٹا کے پاس بے رہمی سے ختل کیا گیا ہفتے کے روز سلمان کی گمشودگی کی ریپورٹ رائے درگم پولیس سٹیشن میں کی گئے اس کے بعد تحقہ سے پتا چلا کہ سلمان کو ختل کر دیا گیا ہے سلمان کی ناش کو بغرز پوس مارٹم عثمانیہ دواخنہ منتخل کیا گیا جبکہ تمام ملزیمین اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیئے ناظرین چاہے کتنی بھی دشمنی کیوں نہ ہو مگر ختل تو حل نہیں ہے اب جانوری we have received a complaint regarding missing of ایک سلمان he is a Tyler receding in منیکونڈا he is from actually گولکونڈا he found missing 29 سے missing ہو گیا کل اس کا فاملی آگے پولیس سٹیشن راہ درگ میں missing complaint دیا we have received a missing case today اس کا dead body مہیناباد outskirts میں نکلپالی village tank میں ملا he was found with multiple injuries and he was killed by his own father-in-law relatives the enmity for the last seven months is harassing his wife and due to that grudges on 29th they kidney up and kill him and throw on the dead board in the tank and we are investigating the case and we take all evidence to establish the case effectively السلام علیکم میرے نام شیخ عمران ہے اور میں ٹولیچو کی ایم ڈی لائنز کا رہنے والا ہوں میرے چھوٹے بھائی کا جمعے کے دن ختل کر دیا گیا ہے جمعے کے دن ختل ہوا ہے ان کا منیکونڈے میں ان کو ٹریک کر رہے تھے جو ٹریک کرنے والے ہیں چار لوگ تھے جو ان کے شیخ سلمان کے سسرے ہیں اور تین جو سو خلیرے سالے ہیں جو سسرے ہیں شیخ سلمان کے ان کا نام ہے جلانی اور تین جو سالے ہیں ایک کا نام شاب الدین ہے ایک کا نام حیبلی ہے اور ایک کا نام دستگیر ہے ختل کرنے کی وجہ ہم کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ختل کی کیا وجہ ہے شادی ہو کے تیرہ بہینے ہو رہے جن میں سے بچی چھم بہینے کی پیگنٹ دی اس ٹائم پر ان کے والی صاحب جس کا نام ہے شیخ جلانی جلانی ہے جس کا نام انہوں جو آ کر بچی کو میں شکب کروا رہا ہوں مرگر لے لے کر سل ان سے کانٹیک میں رہے لیکن وہ لوگ بھیجائیں نہیں بچی کو بچی کو بھیجائیں نہیں وارداد سے پہلے بھی میں ان سے مل چکا ہوں وہ لوگ یہی بور رہے کہ ہم نہیں بھیجاتے بچی کو ہم نہیں بھیجاتے بلکر بول دیے ریزن کچھ بھی نہیں بتا رہے بس بچی کو ہم نہیں بھیجاتے جو بھی دیے تھے وہ دی دیجیے بلکر یہ بادشیت ہوگی تھی میری واردار سے دو دن پہلے واردار کا جو دن تھا وہ تھا جمعہ جمعہ کے دن دس بچ کے باویس منٹ کو شیخ سلمان اپنی دکان جس کا دکان کا نام ہے بلیک بٹس بوتک اور یہ دکان ہے منی کنڈے میں وہاں پر دس بچ کے باویس منٹ کو انہوں دکان بن کر کر اپنی گاڑی پیشن جو ریڈ کلر کی تھی وہ گاڑی پر جا رہے تھے تو یہ چار لوگ یا ان سے زیادہ بھی کوئی اور بھی تھے ہوں گے یہ لوگ ان کا پیچھا کرتے رہے اور سنسان جگہ پہ ان کو پکڑ کر گاڑی میں ڈال دیئے ویڈ سے باندھ کر لے لے کر چلے گئے مہین آباد پر شیخ سلمان کا فون فک دیئے اور مہین آباد سے آگے ٹول ناکا وہاں سے لیف ویک راستہ جاتا کچھا راستہ وہاں پر سے آج دس کلومیٹر اندر ایک طلاب ہے وہاں پر لے کر جا کر فک دیئے تلواروں سے ان کا تلواروں سے ہتیا کرے لوگ اس کے بعد گھسیٹے وے لے کر جا کر فک دے کر جاتے آتے ان کے اوپر پھتر فک دے کر سلے گئے فیس پر یہ سلمان کے سسرال والے کامیکے رہنے والے ہیں یہ لوگ بھی ٹولی چویکی میں ہی رہتے میاں بی بی کے بیچ کچھ بھی نہیں تھی پس سب مزے میں تھے اب تھوڑے بہت تو ہوتے تھے ہزبینڈ اور وائف میں یہ رائے درگم پولیس ٹیشن پر ہم لوگ فرائیڈے کے دن بچہ جب رات بھر نہیں آیا ہم لوگ رات بھر انتظار کرے فرائیڈے کی رات میں اور سیٹرڈے کے دن سبھے سبھے رائے درگم پر جا کر ہم لوگ اس کا کمپلینڈ لکھائے اس کے بعد یہ لوگ امیجیٹلی ایکشن لیے اس کے بعد سنڈے کے دن چار بجے بوائٹی ہم آگو ہینڈ اوور کرے لوگ بوائٹی ٹول ٹول ناکے سے لیفٹ کو اندر ایک اندر ایک طلاب ہے وہاں پر بوائٹی ملی بس میں کوئی تلنگانہ پولیس سے عدبن گزارش ہے کہ ان لوگ کو کڑی سی کڑی سزا دی جائے اور شیخ سلمان کے وائف کا نام ہے فرہانہ اور ان کے والدہ کا نام ہے فرہین انہوں بھی خطل میں شامل ہے آپ کو شک ہے میں کوئی شک ہے اس میں ابھی پولیس کے کتا جو میں کوئی گرفتار کریے ابھی تک کہ چار لوگ چار لوگ گرفتار ہوئے جن کا نام ہے جلانی جو شیخ سلمان کے سسرے ہے اور جو تین سالے ہے یہ خلیر سالے ہیں ان کے ایک کا نام مہبلی ہے ایک کا نام شاب الدین ہے اور ایک کا نام دستگیر ہے یہ چار لوگ مل کر شیخ سلمان کا خطل کر دیے تیلانگانہ پولیس سے میری عدبند گزارش ہے کہ ان کو کڑی سی کڑی سزا دی جائے مل کرتے ہیں 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 اگر پوریس پر